لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی برکتوں کے سلسلے میں اگلی روایت جو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں اس کے راوی حضرت ابو خریر رضی اللہ تعالی عنہو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص بھول جائے اور کھا پی لے یعنی رمضان میں روزے کی حالت میں یا عام طور پر روزے کی حالت میں نسیان ہو جائے بھول جائے اور بھول کر کچھ کھا لے یا پی لے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا روزہ پورا کرے یعنی نسیان پر پکڑ نہیں ہے غلطی سے کھا لیا غلطی سے پی لیا تو پکڑ نہیں ہے کیونکہ آگے وجہ بھی بتائی ہے اللہ نے اسے اللہ تعالی نے ہی کھلایا اور پھلایا ہے کوئی چیز اللہ کی مرضی کے بغیر ہو نہیں سکتی اللہ عزبال چاہتے تو اس کے ذہن میں یہ خیال اسی وقت وہ بھر جاتا جیسا کہ آپ حالت روزے میں کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو اپنے آپ کو کیسا روک لیتے ہیں وہ خیال روکنے کا اللہ عزبال جل ہی آپ کے اندر وضیعت فرماتے ہیں اگر وہ خیال آپ کے اندر اللہ عزبال جل چاہے تو نہ کریں تو اسی طرح جب وہ بھول کر کھا پی لیتا ہے تو اللہ عزبال جل اسے کھانے پینے دیتے ہیں ان کی مرضی اس میں کوئی مسلحت ہوگی لیکن بھول کر کھا پی لینا آدمی جان بوچ کے نہیں بھول کر اس روایت کو امام بخاری نے السحی میں روایت کیا ہے اس کے علاوہ اس کو امام مسلم نے السحی میں روایت کیا ہے اس کو ابن ماجہ نے السنن میں روایت کیا ہے امام احمد ابن حمل نے اس کو المسند میں روایت کیا ہے اور امام النسائی نے اس کو السنن القبرہ میں روایت کیا ہے وما علینا إلا البلاغ